بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے آپ لوگ تو آج کی اس ویڈے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں لال باک کا مشہور لال حلوہ جسے بنانا بہت حسان ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جیسے ہم ویسٹ مٹریل سمجھتے ہیں نا یہ اسی سے بن کر تیار ہوا ہے تو آپ نے اسے آٹے کی چھان سے بنا کر تیار کرنا ہے اس کا ٹیسٹ دیکھیں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت کمال کا جو لک تھا اس کا اور لوگ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا ہے کتنا زیادہ سوفٹ ہے یہ کھاتے ہی آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا تو یہ آٹے کی چھان ہے میرے پاس اسے ویسٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اسے جمع کر لیتے ہیں اور اسے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے دہی ٹھیک ہے ہم وزن دہی اور آپ نے آٹے کی چھان لینی ہے تو اس کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پر یہ یاد رہے آپ کو کہ نیچے سے فلیم آن نہیں ہے تو یہاں پر میں اسے اچھے طریقے سے کر رہی ہوں مکس یہاں پر اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دودھ میرے پاس ایک کلو دودھ ہے اور وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں نے اسے چمچ سے اچھے طریقے سے کا لینا ہے مکس تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گھٹلیا وغیرہ نہ رہے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لوں گی آپ کو پتا ہے کہ آٹے کی چھان کو ہم لوگ یوز نہیں کرتے اور اسے فیک دیتے ایسے ہی تو وہ بہت کام کی چیز ہے اس کے اندر بہت زیادہ پورشن ہوتا ہے تو اسے ویسٹ مت کیا کریں آپ کچھ بھی بنا کے تہر کر سکتے ہیں وہ بھی اتنا مزے گا کہ سب کو حیران کرتے تو یہاں پر دیکھیں کہ دودھ پھٹ چکا ہے تو دودھ پھٹانا بہت لازمی ہے اس کے لیے اس کا ٹیسٹ کچھ دوڑا برفی ہوتی ہے نا اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے تو جو اس کا میتھرڈ ہے وہ بھی تقریباً سیم ہی ہے بس اس میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر میں نے آٹے کی چھان یوز کی ہے اچھا یہاں پر میں نے پاس کچھ ٹرائ فروٹس ہے جس کے اندر میں نے پاس باریکٹے بادام ہے باریکٹیگری ہے اور کاجو ہے تو اب ان سارے چیزوں کو میں نے کر دینا ہے اس کے اندر ایڈ لیکن ابھی میں نے پہلے سے تھوڑا سا مکس کرنا ہے کہ دیکھیں کہ اس کا پانی جو بلکل ختم ہو چکا ہے اور جو ہمارا شان تھا آٹے کا بس وہی ہے تو اس کے اندر میں نے کوکو پاوڈر ایڈ کر دی ہے اسے خوبصورت سا کلر دینے کے لیے کوکو پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اگین اسے چمر سے کر لینا ہے مکس گھنی ہیں تو میں نے اس کیific لیا ہے یقین پڑا میں نے اسے کمر کیا ہے اور پناہ میں نے اسے کے اندرھاز فور کلر بھی اٹ کر دے کیونکہ لال پکہ حلوہ ہے تو لال دیکھنا چاہ today اس نے اس کے اندرلال فور کلر لائم کر کر دیا ہے اب میں نے اسے کمرنا ہے اور ایڈ تم پڑھیں گھنی سکنڈ کہیں گھنی ہو جانا ہے اگر آپ کے پاس دسکے ہیں تو وہی ات کریں اور اگر آپ کے پاس نورمال Boris جو گھر میں widely crimine وہی ist abrasive تب اس کے اندر میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دینے اور تھوڑے سے میں نے گرڈنیشن کے لیے رکھ دینے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ ڈرائی فروٹس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب میں نے اس کے اندر چینی ڈال دینی ہے آپ لوگ بھی اپنی ٹیسٹ کے ایکورڈنگ کم زیادہ چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب میں نے اس کی بنائی کر لینے اچھے طریقے سے کپانی کا جو آخری قطرہ ہے وہ بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے اس کی کا لینے ہے بھونائی اور یہاں پر اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو یہاں پر یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور اب میں نے اس سے نکال لینا ہے بلکل باہر تو یہاں پر میرے پاس ایک بلاسٹک ڈپی ہے تو اس کے اندر میں نے اس سے فکس کر دیا ہے بریس کر کے اچھے طریقے سے تک کہ خوبصورت سے شیپ آسکے تو یہاں پر میں نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ سے ہٹ کر دیا ہے اوپر سے اس کے بعد میں نے انہیں پرس کر لینا ہے جمچ کی مدد سے تاکہ یہ بلکل اس کے اوپر فکس ہو جائے اور نیچے نہ ہوتا رہے سو فائنلی فائنلی یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد میں نے اسے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے سو گائز دیکھیں کہ یہ بلکل پروپر طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے لال باکر لال حلوہ تو آپ اسے ایک بار ٹرائزروں کیجئے گا آپ کی گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا بچوں کو بہت پسند آئے گا وہ بھی آپ جسے ویسٹ مٹیریل سمجھتی ہیں اس سے یہ بن کے تیار ہوا ہے آٹے کے چھان سے تو آپ یہ آٹے کا چھان ویسٹ نہ کیا کریں اس سے بہت مزی مزی کی چیزیں بنتی ہیں آپ وہی بنا لیا کریں سب خوش بھی ہو جائیں گے آپ کی قابلیت دیکھ کر تو مجھے دیجئے اجازت پر جلد ملوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ لانے کے پاس